بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلوڈینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سبجیکٹ ایڈوکیشن جی ٹوپی کے ہمارا آج کا سورسیس آف کاریکیولم سورسیس آف کاریکیولم میں جو کیا کہ تدوینے نصاب پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل سے مراد وہ خارجی حالات اور شرائط ہیں خارجی حالات کون سے حالات جب فورن کانٹریز میں ان کے پولیسیز چینج ہوتی ہیں جو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ ہماری کانٹری پر بھی آ رہے ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کاریکیولم ہے اس کے اندر جو چینجنگ ہے وہ لانی پڑتی ہیں جن کے رونما ہونے سے نصابی مواد کے انتخاب اور تنظیم میں تبدیلی وہ ضروری ہو جاتی ہے جو ہمارا کاریکیولم کا جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی چینجنگ لائی جاتی ہیں جو سوسائٹی ہے وہ کیا ہو رہی دین بہ دین اس میں کیا ہو رہی ہیں چینجنگز آ رہی ہیں ہر انسان آنے والے جو دین کے لیے نئے مینز کے ہر انسان کے لیے جو آنے والے جو حالات ہیں اس میں کیا ہو رہی ہیں نئی سی نئی سچویشن کریئٹ ہو رہی ہیں ہم تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں رہے ہیں مینز کے آج کی جو دنیا وہ دین بہ دین کیا ہوتا جا رہے ہیں اس میں چینجنگز آتی جا رہی ہیں تعلیم کے ذریعے فرد کو ان تبدیلیوں سے اگاہ کر کے اسے کامیاب زندگی جو گزارنے کے قابل بنایا جاتے ہیں ہمارے پاس ایڈیوکیشن ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں چینجنگز آئیں ہمارے پاس ہوگی تو ہم جو اپنی لائف اس کو اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں اگر سوسائٹی ساتھ ساتھ چینجز آئی تو کیا ہو رہا ہے جو تعلیم کا جو عمل ہے جو ایڈیوکیشن کے جو ابجیکٹیوز ہیں اس میں کیا ہوتا رہتا ہے اس میں بھی چینجنگ لائی جاتی ہیں میرے خیال میں جب ہم تعلیم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دراصل نصابی مواد میں معنیت کی جب ہم لوگ بولتی ہیں کہ جو ایڈیوکیشن کے ابجیکٹیوز ہیں تو ساتھ ساتھ کیا ہو رہاتا ہے جو کریکیولم میں جو کریکیولم کے اندر جو کانٹینٹ دیا ہے اس میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے ایک گوڈ جو کریکلے میں وہی ہوتا ہے جو سوسائیٹی جس مینز کے سوسائیٹی ڈیمان کرتی ہے جو دیفرنٹ جو تینکز ہیں اس کی تو کیا ہوتا ہے کہ جدید تقاظوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھت ہو مینز کے نصاب بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ سوشل ویلیوز اب معاشرتی اقدار کیا ہوتا ہے کہ ہر نظام تعلیم کے بنیاد جو ہوتی ہے معاشرتی اقدار پر ہوتی ہے نصاب کے ذریعے یہ اقدار دوسری مینز کے کریکلم کے ذریعے جو ہمارے رسم و رواج ہیں جو ہماری اقدار ہیں جو ہماری ویلیوز رہتے وہ کیا ہے اس کو کیا جاتا ہے دوسری نصب تک منتقیل کیا جاتا ہے مقاصد تعلیم کا اقدار سے گہرہ تعلق ہے مینز کے جو اجیکٹیو ہیں ایڈیوکیشن کے اس کا کس سے سوشل ویلیوز سے کافی گہرہ تعلق ہے اقدار میں جو اقدار میں تبدیلی سے مقاصد تعلیم بھی بدل جاتے ہیں مینز کے جب سوشل ویلیوز میں چینجنگ آتی ہیں تو جو ایڈیوکیشن کے اگجیکٹیوز ہیں اس میں بھی چینجنگ لائی جاتی ہیں جب مقاصد جو مقاصد چینج ہوگے تو لازمی بات ہے کہ جو نصاب ہے اس میں بھی تبدیلی لائی جائے گی نصاب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرتی اقدار کو اپنے اندر سموکر نئی نصاب تک ان کی منطقلی کو یقینی بنائے مینز کے سوسائٹی جو ہے جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کریکیولم کے اندر ان سوشل ویلیوز کو سموکر جو اس کی جو منطقلی ہے وہ نصاب تک کہ اس کو کیا یقینی بنایا جائے معاشرہ کیا ہے ایک متحدق ازو ہے اس میں اقدار کے بہامی تعلقات کے نتیجے میں اقدار جنم لیتی ہیں مینز کے سوسائٹی کی وجہ سے جو لوگوں کے آپس میں جو ریلیشنز ہوتا ہے آنا جانا اس سے کیا ہوتا ہے نئے رسم و رواج اور اقدار بنتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے مینز کے سوسائٹی کی وجہ سے نئی اقدار جنم لیتی ہیں ان حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ نئی اقدار جو ہوتی ہے جو افراد ہیں ان کا جو کریکٹر ہے اس کا حصہ بنائے جائے یہ مقصد صرف تبدیلی مینز کے یہ اس کا مقصد یہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کریکیولم ہے اسی میں تبدیلیاں کر کے ہی حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اگر جو سوسائٹی ہے ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی سے کیا ہوتی ہے ایک دوسری سوسائٹی کے جو مینز کے سوسائٹی کے افراد جو ہوتے ہیں ایک کے وہ دوسری سوسائٹی کے افراد کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوتے ہیں ان کے جو مذہبی اور ان کے حلاقی جو روایات وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور اس طرف ایک دوسری کی جو مذہبی اور احلاقی روایات تو اس کو پسند کرنے لگتے ہیں تو اس نئی جمع شرطی قدار کندیجے میں جو نصابی جو ہوگا ہے نصاب کا جو کونٹینٹ اور اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ٹیکنالوجی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے انسان کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے ٹیکنالوجی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان اور اس کے جو انوائیمنٹ ہے اس پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں سائنسی ترقی سے انسانی زندگی کیا ہوتا ہے اس لیبس کو نفس مضمون سے زندگی ملتی ہے مینز کے جو ہماری لائف سٹائل ہے ہماری جو سسائٹی کے اندر جو ہم لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمارا کونٹینٹ ہوتا ہے وہ ہی نصاب کے اندر اس چیز کو ایٹ کیا جاتا ہے جب زندگی کے طریقے ہمارے رہنے سہنے کے جو میتھرز ہیں وہ چینج ہوں گے تو کیا ہوا یقینی بات ہے کہ نصاب بھی اس میں بھی چینجنگ لائی جائیں گی ایک زمانے میں نصاب میں کمپیوٹر کا مینز کے جب پاسٹ میں لوگوں کو کمپیوٹر کی اویرنس نہیں تھی لیکن آج لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے کمپیوٹر ہے اور وہ لوگ وہاں پہ یوز کرتے ہیں اور سرچ کریں تو نئی سے نئی چیزیں ان لوگوں کو وہاں پہ ملتی ہیں آج کمپیوٹر انجنرنگ نے ایک خود و مختیار علم کا درجہ حاصل کر لیا ہے مینز کے آج جو کمپیوٹر انجنرنگ ہے اس نے ایک مینز کے لوگوں کو ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہونا پڑتا وہ خود سے ان لوگوں کے پاس ساری چیزیں وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں اور وہاں پر سرچ کرتے ہیں اور اپنی نئی سے نئی چیزوں کے بارے میں ان کو پاس نالیج بھی آتا ہے نصاب میں یہ تبدیلی ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے نصاب میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے موبائل فون ہے جب ریسرچ چاہیے گی نئی سے نئی تو جو کریکلم کا جو کانٹینٹ ہوں اس میں بھی تبدیلی لائی جائے گی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا جو براہ راہ ستالے کے منصاب کی تبدیلی سے ہے تھرڈ پوائنٹ میں کیا ہے کہ شعور انسانی شعور کیا ہوتا ہے انسان اپنی اکل اپنے تجربات اپنا جو ایکسپیرینس ہے ابزرویشن سے اپنا جو مینز کے شعور ہے اس میں کیا کرتے ہیں وسیع اور پختہ کر رہے ہیں مینز کے انسان کے پاس آج ابزرویشن ہے تو ابزرویشن وہ کیا کرتا ہے سوسائیٹ کے اندر جاتا ہے وہاں چیزوں کو ابزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس ابزرویشن ہے تو ایکسپیرینس بھی ہوں گے ایکسپیرینس کی بیس پر پھر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنے پھر ہر جو مینز کے اس کی زندگی کا ہر نیا دین ماضی سے زیادہ مینز کے جب پہلے کے لوگ تھی ان لوگوں کے پاس اتنی آج ہمارے پاس آویرنس بھی بہت زیادہ ہے نولیج بھی ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اور پھر ہمارے پاس نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس دستیاب ہیں اس نے اپنے شعور سے معاشرتی ادارے بنا لیا کیا اب ہمارے پاس سوسائیٹی کے اندر جو ہے کہ مختلف قسم کے انسٹیٹویشن وہاں پر آپ لوگ جا کے کیا کرتے ہیں نولیج لیتے ہیں آپ ایڈوکیشن لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایڈوکیشن بھی ہوتی ایکسپینینسیز بھی ہوتی ہیں جن سے ایک اہم آدارہ تعلیم ہے مینز کے ایک اہم جو ان میں سے جو انسٹیٹویٹ ہے وہ کیا ہے آدارہ ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ہے اس نے زندگی کو بہت سی بے مقصد روایات اور رسمات سے آدار کروا لیا ہے لوگوں کی جو وہ بے مقصد روایات ہوتی تھی جو رسمات ہوتی تھی انسان اب اس سے نکل آئے اس کے پاس آویڈنس آگئی ہے اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی لائف کو آگے لے کر چلنا ہے بے مقصد روایات سے چھکارا اور نئے آداروں کا قیام نصاب پر اثر انداز ہوتا ہے فیس کیا ہم نئی نسلوں کو یہ بتانا ہوتا ہے زندگی کیا ہے کون سی روایات ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں معاشراتی جو مینز کے جو سوسائٹی ہے اس کے جو انسٹیٹویشنز ہیں اس کی صافت اس کا سٹرکچر کیا سیکنس کے شعور جو ہوتا ہے انسان کی تبدیلی سے انسان بھی تبدیل ہوگا کیا انسان کے پاس جب ہمیان کونشننس مینز کی ہوگا تو پھر کیا ہوگا جواب کا قریکولے میں اس میں بھی چینننگ لائی جائیں گی اب سیکنڈ جو ہمارے پاس فائپ پوائیٹ ہے فائپ پوائیٹ ہے اس میں کیا ہے کہ معاشرتی محول اور مسائل سوشال انوائرمنٹ اینڈ پروبلمز ہر فرد میں مینز کی کسی نہ کسی معاشرتی محول کا حیثہ ہے تعلیمی ادارہ جو کیا ہے وہ معاشرے کا نمائدہ ہے جو انسٹیٹویشنز ہیں ایڈوکیشن کے وہ سوسائیٹی کیا کیا نمائدہ ہے اور وہ مسلمی معاشرتی محول پیدا کر کے افراد کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں مینز کے آپ لوگ یہاں کولیج یونیورسٹی میں سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر ایسا انوائیمنٹ کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو اس کی فرنڈنگ دی جائے ان لوگوں کو بتایا جائے ان لوگوں کی کریکٹر کے بارے میں ان کو سوسائیٹی کے وہاں پر ان لوگوں نے موف کے اس طرح سے کرنا ہے آپ کو ساری چیزیں وہاں کا بیلیوئر آپ کے ایٹیڈو آپ کے ایتھکس کے بارے میں سکول میں مختلف گرانوں کے جو بچے ہیں میں ایڈوکیشن لینے کے لیے آتے ہیں ڈیپرن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جب انسٹیٹوشن میں ایڈوکیشن لینے کے لیے بچے آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں ان سب کے معاشرتی محول میں اختلاف ہوتے ہیں مینز کو وہ ایک ان کے جو گھروں کے محول ہوتے ہیں انوائیمنٹ تب ایک جیسا نہیں ہوتے ہیں جس قسم کا معاشرتی محول ہوگا اس کا جو اقس ہے وہ نصاب پر ہوگا اب جس قسم کا ہمارا سوسائیٹی کا انوائیمنٹ ہوگا تو جو آہ کھریکیولم اس کا جو اقس ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جو مغربی ممالک کے معاشرتی محول کا اقس ان کے نساب میں موجود ہوتا ہے مینز کے جو وہاں پر یورپین کنٹریز ہیں ویس ٹرن کنٹریز ہیں ان کا جو مینز کے سوسائیٹی کا جو إمارایمنٹ ہے اس کا جو اقس ہے وہ بھی جو مشرقی اقوام کا مقصود معاشرتی نقطہ نظر بھی ان کے نساب میں پایا جاتا ہے ہر نساب میں معاشرتی مثال کو جگہ دی جاتی ہے ہر کاریکیولم جو ہوتا ہے کاریکیولم میں کیا ہوتی ہے جو سوسائیٹی کے پرابلمز ہیں ان کو بھی جگہ دی جاتی ہے پھر انسانوں کو پتا چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کو جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو کس طرح سے فیس کرنا ہے ان کو کس طرح سے سولو کرنا ہے معاشرے کو تیزی سے بدلتے جو مسائل سے واسا رہتا ہے جو نصاب معاشرتی مسائل کے حال کے لیے کوشش کرتے ہیں اب جو اس کریکیولم میں آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کو سوسائٹی میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے سولو کرنا ہے پس نصاب پر یہ بھی تو لازم ہے کہ بدلتے ہوئے معاشرتی حالات اور جو مسائل ان کو عملے تعلیم کا حصہ بنائیں اب نصاب کے لیے جو کریکیولم اس کے لیے یہ بھی مطلب ماہ پر لازم ہوتا ہے کہ جو سوسائیٹی کے اندر جو جو سچویشنز ہیں اور جو پرابلمز ہیں ان کو کس طرح سے ایڈیوکیشن کے جو ابجیکٹیوز اس کا حصہ بنائے جے جب تک یہ نئے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے نصاب کے مینز کے جب تک یہ سوسائیٹی کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ وہاں پر کریٹ ہوتے رہیں گے تو جو کریکیولم کا جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی سائیکولوجیکل نیٹس کیا ہوتی ہیں نفسیاتی تقاضے نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد کے نفسیاتی تقاضے سے مطابقت رکھتا ہو مینز کے وہ اس سے ریلیٹیڈ ہو اس سے لنک کرتا ہو جو سوسائیٹی کے تقاضے ہیں جو وہاں پر ڈیمانڈ کرتی ہے سوسائیٹی بچے صلاحیت کے اتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ان کا جو نولیج ہوتے ہیں وہاں پر وہاں پر نولیج گین کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس اقتلاف سے انفرادی اقتلافات کا تصور جنم لیتا ہے تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں رہنے والا فرد مختلف جو نفسیاتی الجنوں میں گیرہ ہوئے آج کے دور میں انسان جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی سائیکلوجیکل ان کو پرابلمز ہوتے ہیں اس قسم کے اس سے کئی قسم کے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس قسم اس سے کے سائیکلوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ دین درم کے زیادہ مینز کے دین بدین زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کی افراد کی شخصیت پر منفی اثرات کیا ہوتا ہے جو فرد کی جو پرسنیلٹی اس پر کیا ہوتا ہے نیگٹیو جو اس پر افیکٹ پڑتا ہے ان حالات میں ضروری ہو گیا کہ فرد کے جو نفسیاتی تقاضی کا نائے سیرے سے جائزہ لیا جائے مینز کے آج کے حالات میں یہ جانا ضروری ہے کہ جو سوسائیٹی کے جو ڈیمانڈ سے وہ کیا آئے اور ان کو ایویلویٹ کیا جائے کہ وہ کس لئے ہیں اور جو ایک جو سوسائیٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے جو ان پر کس طرح سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور انہیں نصاب سے ہم آنکھیا جائے اور انہیں جو کاریکیولم ہے جو کاریکیولم مینز کے کاریکیولم کے ساتھ ان کو کیا کیا جائے کوڈینیٹ کیا جائے اب جو نصاب فرد کی شخصیت کی ڈیویلوپمنٹ بھی ہوتی ہے انصاب میں جو ایک فرد ہے اس کی جو شخصیت ہے اس کی جو پرسنیلٹی اس کی بھی ڈیویلوپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور صرف یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی نفسیاتی تاقازوں اور فطرتی جو 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 ان کی فطری ضروریات کے مطابق ہوں گیا اب ریسرچ جو فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں تحقیقی نتائج کیا ہوتی ہیں سائنس اور عدب کے مدان میں تحقیق علم کے نئے رستے دریافت کرتی ہے سائنس اور عدب کے مدان میں جو تحقیق ہے جو ریسرچ ہے وہ نئی سے نئی چیزوں کو کیا کرتی ہے وہاں پر دریافت کرتی ہے تحقیقی بدولت انسان کا حال اور اس کے ماضی سے مختلف ہے ریسرچ کی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے جو پاسٹ کے مینز پاسٹ میں جو لوگ تھے اور آج ان کے پاس اتنی زیادہ وہاں پر فسیلیٹیز نہیں تھی وہ چیزیں وہاں پر اتنی زیادہ آویلیبیل نہیں تھی لیکن آج ہمارے پاس جفٹرن قسم کے کمپیوٹر ہیں نیٹ ہیں موبائل فونت وہاں پر ہم لوگ نئی سے نئی ریسرچ کرتے ہیں نئی سے نئی چیزوں کا اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہی سے انسان اپنے علم میں ترمیم کر کے جدید حقائق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے مینز کے آج ٹیچرز بھی آپ لوگوں کو لیب میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو نئی سے نئی جب ریسرچ کرنے کو ملتی ہے تو وہاں پر آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملتی ہیں آپ کے جو نولیج اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے فلکیات تیب اور جیغرافیہ کے بارے میں آج کے انسان کی تحقیق جو ہے ماضی کی انسان سے مختلف ہے مینز کے وہ جو ستارے کا علم ہے تیب بے میڈیسن کے شعبے میں جیغرافیہ کے بارے میں آج کے انسان کی جو ریسرچ ہے وہ ماضی کے انسان سے مختلف ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے آج کے تحقیق دانوں اور سائنس دانوں نے علم کے مختلف شعبوں میں ایسے حقائق دریافت کی ہیں جن کی وجہ سے ماضی کے دریافت کردہ حقائق غیر صحیح ثابت ہوئے ہیں مینز کے آج سائنس دانوں نے اتنی ترقی کر لیا کہ پاسٹ میں بھی لوگوں کے پاس دریافت جو ہوتی تھی اتنا نولیج نہیں تھا اتنی چیزوں کے بارے میں پتا نہیں تھا اتنی حقائق نہیں تھے لیکن آج آج کی جو سائنس ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ آویرنس بھی دی ہے لوگوں کے پاس نولیج بھی آیا ایکسپیرینسیز بھی آئیں ابزرویشن بھی ان لوگوں کی مزید زیادہ ہو گئی ہے اب ضروری ہو گیا ہے کہ نساب میں جدید دریافت کردہ حقائق شامل کی مینز کے اب کریکلم میں یہ چیزیں ضروری ہو گئی ہیں آج کے موڈرن دور میں جو ری سرچ ہے اس کو اس میں ایڈ کیا جائے کریکلم میں اور پرانے حقائق نساب سے کیا کر دیے پرانے جو نسابی جو کونٹینٹ ہے کریکلم کا جو کونٹینٹ ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اب ایکنومک جو کنڈیشنز ہوتی ہے فرد اور قوم کی معاشی حالات کا نساب سازی کے عمل سے قریبی تعلق ہے سوت اور ریسرچ کیا ہے تحقیقی نتائج کے بارے میں عدب اور سائنس کے مدان میں یہ آپ لوگوں وہاں پر میں آپ کو بتایا کہ انسان کس طرح سے ریسرچ کرتے ہیں ہماری بکس کے اندر ریسرچ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو ملے کر جاتے تو وہاں پر آپ لوگ کو نولیج بھی آتے آپ لوگ کے پاس ابزرویشن بھی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر نئی سے نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ہماری سوسائٹی بھی جو دین بدین چینجنگ آ رہی ہیں سوسائٹی میں اسی وجہ سے جو نساب ہے جو کریکیولم ہے اس کے اندر بھی چینجنگ نئی سے نئی چینجنگ لائی جا رہی ہیں اسی طرح ایکنومک جو کنڈیشن ہے وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے مینز کے فرد اور قوم کی معاشی حالات کا جو نساب سازی کے عمل سے غیرہ قریبی تعلق ہوتا ہے عملے تعلیم میں فرد کی معاشی حالات کے جو ایلیمنٹس اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک گوڈ کریکیولم وہی ہوتا ہے جو فرد کی معاشی حالات پیش نظر رکھ کر بنایا جائے ایک اچھا کریکیولم وہی ہے جو افراد کی جو ایکنومی ہے اس کو مینز کے پیش نظر رکھ کر وہاں پر اس کو بنایا جائے اور ہم دیکھتی ہے کہ معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ قوام اور ترقی فزیر اقوام کے نصاب میں فرق ہوتے ہیں عملے ہوئے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہماری کانٹری کے اندر ایک جو ترقی یافتہ جو اقوام ہے اور ترقی فزیر اقوام کے نصاب میں فرق ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کے کانٹری کے اندر ڈیویلپمنٹ ہے ساتھ ساتھ آپ کا جو کاریکلے میں اس میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی لوگوں کو نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں سٹورنٹس کالج یونیورسٹیز میں وہاں پر نئی سے نئی جب ان لوگوں کے ایکسپیرینسز ملتے ہیں ابزرویشن ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو آپ کی جو کانٹری آپ کا جمعالک وہ بھی ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے جبکہ ترقی فضیر جو اقوام ہوتی ہیں ان کا نصاب ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے مغربی ممالک میں یہ پہلی جماعتی سی کمپیوٹر کی تعلیم جب ہم لوگ وہاں پہ مغربی ممالک کو دیکھتے ہیں ویسٹرن جو کانٹریز ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ الیمنٹری ایڈیوکیشن جو ہوتی ہیں وہاں سے جو سٹوٹنٹس ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر کے بارے میں ایڈیوکیشن دی جاتی ہے اس کے برقس ترقی فضیر اقوام معاشی مجبوریوں کے باعث ابتدائی جو تعلیم ہیں جو ترقی فضیر اقوام ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں ان کے پاس اتنی اکانومی جو ان لوگوں کی سپرانگ نہیں ہوتی ہے اس سے مجبوریوں کے باعث وہ کیا کرتے ہیں الیمنٹری ایڈیوکیشن جو تعلیمی درجہ ہوتا ہے اس پر ہی کمپیوٹر کی مینز کے وہاں پر جو اس کی اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے وہاں پر کمپیوٹر وغیرہ جو وہاں پر آویلیبل نہیں ہوتے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پس جب کسی قوم کی معاشی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا جو کریکیولم ہے اس کا جو نصاب ہے اسی نصاب بھی اسی اتبار سے تبدیل ہو جائے گا اب جو گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں حکومت کی تعلیمی پولیسیز اور اسطلاحات بھی نصاب سازی کے عمل پر حسن انداز ہوتی ہیں جب گورنمنٹ ڈیفرنٹ قسم کی پولیسیز بنا رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے نصاب سازی کریکیولم جو ہے اس کے اندر بھی چینجنگ لائی جاتی ہیں اور وہ بھی مذہب کی طرف چکاو رکھنے والی حکومت جو ہوتی ہے وہ نصاب میں مذہبی بات کو ترجی دیتی ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اسلام کے بارے میں سٹوڈنٹس کو نولیج دیا جائے لوگوں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیل آیا جائے تو کیا کہتی ہے وہ گورنمنٹ وہاں پر کیا کرتی ہے کہ انسٹیٹوشن کے اندر نصاب جو ہے اس میں اس کا جو کونٹینٹ اس کو اسلامی مینز کے مذہبی بنیاد اور اس کو ترجی دیتی ہے اس کے برقس جو لیبرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے پرسنیلٹی کی مینز کے وہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ شخصی ازادی جدید طرز و فکر اور مادی دنیا کے حقائق کو نصاب کی بنیاد بناتی ہے جو گورنمنٹ کیا کہتی ہے جو لیبرل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے پرسنیلٹی لوگوں پر وہاں پر ازادی ہو جدید طرز کے مینز کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یورپن کنٹریز ہیں ان قسم کی ان کے وہاں پر ان کا جرہن سینو اس کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اسی چیزوں کو وہ کیا کرتی ہے جو کلیکلمز ہے اس کا جو کونٹینٹ اس کے اندر اس کو انکلیوڈ کرتی ہے اسی طرح حکومت کی تبدیلی کے نسابی مینز کے نسابی جو کلیکلم کا جو کونٹینٹ ہے اس کے جو اثرات مرتب ہوتی ہیں اب نساب سازی کا جو معاملہ ہے حقیقت میں حکومت کی پولیسیز جو تعلیمی پولیسی پر انحصار کرتا ہے حکومت کی نظریات کی جلک ہے اس کے حکومت جو ایڈکیشن کی جو پولیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنائی ہوتی ہیں اس کی جو نظریات ہوتی ہیں اس کی جلک ہوتی ہے ہمارا جو کلیکلم ہے اس میں بھی منظور شدہ جو نساب ہے اس میں بھی اس ملیں گی